موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرانہ میں ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی جو بی ڈیو این آج کی اسی ویڈیو میں ہم کمپائلر کنسٹرکشن کے اسائنمنٹ نمبر ون کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے اسائنمنٹ نمبر ون کے سلوشن آپ نے نوٹ پیٹ پلس پلس میں بنانا ہے یہ ریکوائیڈ ہے آپ نے کوئی نیٹ بینز وغیرہ میں نہیں بنانا آپ نے پرپر جی ڈی بی کو انسٹال کرنا ہے جی ڈی کی کو ٹھیک ہے پھر اس میں نا آپ نے جو جاوا کا کوڈ آپ نے بنائے ہوگا وہ ہی کوڈ آپ نے رن کروانے ہیں آپ جی ڈی کو کوئی کیسے انسٹال کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرپر اس کا بات سیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہی کوئیشن دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جاوا کی دو کلاسز بنانی ہیں ایک کا نام ہو سٹوڈنٹ اور ایک کا نام ہو ٹیسٹ ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کلاس میں آپ کے پاس آئیڈیا آ جانی چاہیے نیم آ جانا چاہیے پروگرام کا نیم آ جانا چاہیے ٹھیک ہے پھر ان کے پروپر گیٹر سیٹرز ہوں پرنٹ سٹیٹمنٹس ہوں ٹھیک ہے پھر ٹیسٹ کلاس میں ہمارے پاس کیا ہو جانا چاہیے ٹیسٹ کلاس میں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں جو ہماری جو ایرر ویلیوز یہاں پہ آگے ہم نے دینی ہوتی ہیں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سٹوڈنٹ ایڈی سے میچ نہیں کرنا وہ ان سٹوڈنٹس کا آپ کے پاس ڈیٹا ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر لگانے ہیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر ہمارے خود کی ڈی نیمر پروگرام ہونا چاہیے پھر ایک اور ہوتا ہے پیرامیٹریز کنسٹرکٹر اس پیرامیٹریز کنسٹرکٹر میں ہمارے پاس جو دوسرے بچوں کا ڈیٹا ہو وہ آ جانا چاہیے اب اس اسائنمنٹ کو بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جی ڈی کے منی بنا رہے ہیں وہ نیٹ بینز میں بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے سے پروجیکٹ شروع کریں ایسے کریں ایسے کریں تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ جاوہ ہے اور یہ جو ہمارے پاس نیٹ بینز ہوتا ہے یہ جاوہ کیلئے ہی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کلاس کے لئے آپ کو الگ الگ فائل بنانی پڑے گی لیکن اسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیونکہ یہاں پہ سٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سب میٹا سنگل ٹیسٹ فائل ٹھیک ہے تو آپ نے ایک سنگل فائل بنانی ہے نو ملٹپال آرزیپ فائل جلاو ٹھیک ہے تو ہم اس کو نوڈپیٹ پلس پلس میں بناتے ہیں نوڈپیٹ پلس پلس میں آپ نے کس طرح بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ٹیسٹ کلاس بنا لینی ہے اس میں اس کے جو سٹوڈنٹ کے اوبجیکٹس وغیرہ ہیں یا سٹوڈنٹ کو جتنا بھی دیٹا ہے وہ آپ نے لینا ہے پھر آپ نے ایک کلاس سٹوڈنٹ کے نیم سے بنا لینی ہے پھر اس کا ڈیفالڈ کنسٹرکٹر بنا لینا ہے جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا ایک پیرامیٹ ٹیسٹ کنسٹرکٹر لینا ہے پھر اس کے گیٹر سیٹر جو یہاں پہ لیے ہوئے ہیں یہ گیٹر اور سیٹر ہیں یہاں پہ آپ نے وہ گیٹر اور سیٹر بنانی ہے آپ میں سکرول ڈاؤن نیچے کرتا جا رہا ہوں آپ نے سارے کا سارا کوڈ کوپی کرنا ہے کوڈ کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی آپ کے فولڈر میں یہ کوڈ پڑا ہوا ہے وہ فولڈر آپ نے اوپن کر لینا ہے میرے والا کوڈ اس فولڈر میں پڑا ہوا ہے اس فولڈر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے میں نے کر لیا ہے تو یہاں پہ آپ نے پاتھ لوکیشن میں آکے سی ایم ڈی سرچ کرنا ہے یا ڈریکٹ آپ کو کمانڈ پرامٹ کو اوپن کر دے گا اگر تو آپ کے پاس جوڈی کے انسٹال ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جاوہ سی پھر اسی فائل کا نیم بعد میں لینگویج کی ایکسٹینشن اگر آپ کے پاس کوئی ایرر وغیرہ ہوگا فائل میں یا کوڈ میں تو یہاں پہ آ جائے گا لیکن ہماری فائل میں کوئی ایرر نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو ڈریکٹ لی پھر اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ میں نے یہاں پہ جاوہ سی نہیں لکھنا تھا یہ ایرر کوئی نہیں ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ میں نے ایکسٹینشن ہی غلط دے دی ہے جاوہ سی ایک بار لکھنا ہوتا ہے اور دوسری بارے میں آپ کو جاوہ اور بعد میں کلاس کا نیم ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ آ گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا خود کا دیٹا ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس وہ تین ایرر والے سٹوڈنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس خود کا دیٹا بھی آ گیا پھر ایرر والے سٹوڈنٹس بھی آ گئے ہمارا کوڈ کریکٹ ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نیٹ بینز بھی اسائنمنٹ نہیں بنانی کیونکہ اگر وہاں پہ بنائیں گے تو آپ کے مارکس وغیرہ کو کٹ لیا جائے گا میں بھی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس نہ دیں یا پھر وہ آپ کو دو تین نمبر دے دیں یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی